مجتبہ حسین سے مطالق کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں مجتبہ حسین کا ابھی حال میں 27 مئی 2020 کو حیدر آباد میں انتقال ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے مطالق اگزام میں یو جی سینیٹ جی آریف کے پیپر میں کوئی سوال بن جائے عموماً ایسے سوال بن جاتے ہیں جن کا حال میں انتقال ہوا ہوتا ہے تو مجتبہ حسین ہمارے قدہ ور تنزو مزانگار آج ہم ان سے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مجتبہ حسین کی پیدائش کب ہوئی تو مجتبہ حسین کی پیدائش 15 جولائی 1936 کو گل برگا میں ہوئی ہے اور انہوں نے 1965 میں عثمانیہ یونیورسٹی ہیدر آباد سے گریجویشن کیا ہے 27 مئی 2020 کو یعنی ابھی حال میں ہی اسی سن میں 2020 میں ان کا ہیدر آباد میں انتقال ہوا ہے ان کو جو اعزازات دیئے گئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں 2007 میں انہیں پدم شریع وارڈ سے نوازہ گیا تھا اور جو ابھی پروٹسٹ چل لے تھے لاکڈاؤن سے پہلے شہریت ترمیمی قانون سے متعلق سی اے اے یعنی سیٹیزنشپ ایڈمنٹ ایکٹ سے متعلق تو اس کی مخالفت میں مجتبہ حسین نے پدم شریع وارڈ کو جو ہے واپس کرنے کا یعنی آوارڈ واپسی کا اعلان کر دیا تھا اس کے علاوہ جو انہیں آوارڈ ملا ہے وہ غالب آوارڈ ہے میرتقی میر آوارڈ ہے مخدومت بھی آوارڈ ہے حاصرتن ہے اس کے علاوہ ہی بہت سارے ان کو آوارڈ ملے ہیں اور اسی طرح انہیں گلبرگا یونیورسٹی سے ڈیلٹ کی احزازی ڈگری سے بھی نوازہ گیا ہے اب ہم مشتبہ حسین کی کچھ اہم تخلیقات بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی تخلیقات میں قصہ مختصر ہے بہرحال اور آدمی نامہ تکلف برطرف قطع کلام جاپان چلو جاپان چلو جو کی ہمارے نساب میں بھی شامل ہے میرا کالم مشتبہ حسین کی بہترین تحریریں مشتبہ حسین کے سفر نامے مشتبہ حسین کے کالم آپ کی تعریف ان کا انشائیہ ہے مرزا کی یاد میں چہرہ در چہرہ سو ہے وہ بھی آدمی اور ایک اور سفر نامہ ہے سفر لخت لخت شمیم حنفی کا ایک قول ہے مشتبہ حسین سے متعلق اس کو بھی میں نے آکوٹ کیا ہے کہ مشتبہ حسین کی مزہ میں اپنایت اور سادگی ہے کہ پڑھنے والے فوراً اس تجربہ میں شریک ہو جاتے ہیں اور انہی کی نظر سے ان اشیاء کو دیکھنے لگتے ہیں تو یہ شمیم حنفی کا مشتبہ حسین سے متعلق یہ قول ہے اب ہم جاپان چلو جاپان چلو جو کی ہمارے نساب میں شامل ہے کچھ اہم باتیں میں آپ کی یاد دہانی کیلئے بتا دوں کہ جاپان چلو جاپان چلو یہ مشتبہ حسین کے 35 دنوں کے سفر نامے کا یہ تخلیق ہے 35 دنوں کا یہ سفر تھا ان کا اور اس کو انہوں نے اس سفر نامے کو پندرہ ابواب میں انہوں نے تقسیم کیا ہے پندرہ ابوابوں پر یہ ان کا سفر نامہ مشتمل ہے جو کی پہلی مرتبہ 1983 میں ہیدراباس سے شائع ہوا تھا اور دوسری مرتبہ 1994 میں شائع ہوا ہے پہلی مرتبہ 1983 میں 1983 میں اور دوسری مرتبہ 1994 1994 میں تو یہ میں نے آپ کے سامنے مشتبہ حسین سے متعلق کچھ اہم معلومات رکھ دی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فائتے مند ہوئی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں